اسلام علیکم دوستو کیسے ہو اور دیکھیں پڑی مزے کی مٹر پلاو بنائی ہے چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب کر لیجئے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں گائیس سب سے پہلے ہمیں ایک کوکر کو رکھ لینا ہے کیونکہ ہم جو مٹر پلاو بنانے والے ہیں وہ کوکر کے اندر جھٹ پر بننے والی ہے میں نے اس کے اندر آدھا کپ کے قریب ریفائنڈ ڈال لیا ہے اب یہاں پر کچھ مسالے جائیں گے دو تین تیج پتے دو بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس میں جاویتری اور پانچھے لونگ اور چار پانچھ کالی مرچے اب ہم انہیں اچھے سے فرائی کر لیں گے جب سبھی چیزیں بہت اچھے سے یہ چھٹک جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کٹ کی ہے اور ان کو میں تیل کے اندر ڈال کر ہلکا براؤن ہونے تک ان کو فرائی کروں گے یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور زیادہ ڈاگ بھی نہیں کرنی ہے یہاں پر ایک چمچ لیا ہے میں نے سونف کا پاوڈر اور ایک چمچ لیا ہے میں نے لہسون پیسا ہوا اب ہم انہیں اچھے سے پانی میں مکس کر کے رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور سوف اور لیسون کا جو پیش تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ہری مرچے بیس سے کٹ کر کے اور دو سے ڈیڑھ انچہ درکھا ٹکڑا لمبا کٹ کے اس طرح سے ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑی دیر ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے بھوننے دیں گے پھر میں نے یہاں پڑی دھائی سو گرام سے تین سو گرام کے قریب تک لی ہے ہری مٹر یہ تازی ہری مٹر ہے ہم اس کے اندر تین آلوک درمیانی سائز کے اس طرح سے کٹ کر کے ڈالیں گے آپ شیپ ان کے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کریں گے اب یہاں پر میں نے ایک سے دو چمس کے قریب میں ڈال لوں گی نمک اچھے سے نمک کو سبھی سبزوں میں ملا دیں گے اب یہاں پر ہم نے ان کو پھر سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے چاول بھی گوئی تھے دو گلاس کے قریب وہ چاول میں ان سب کے اندر ایڈ کر دوں گے دوستو یہ کچھ باسمتی چاول ہے اور یہ کم سے کم بیس منٹ تک ہم نے بھگو کر بہت اچھے سے دھو کے رکھا ہوا تھا انہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے لائٹ بلکل ہم انہیں اچھے سے آپس میں ملا لیں گے چاول کو اس طرح سے ہمیں ملانا ہے کہ وہ ٹوٹے نہ تین سے چار منٹ کے لیے انہیں اسی طرح سے پکنے دیں گے پھر ہم ان میں ساڑھے تین گلاس کی قریب پانی ڈالیں گے اچھے سے آپس میں ملائیں گے سبھی چیزوں کو اور یہاں پر آپ پانی کے اندر نمک چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو نمک کم لے کے تھوڑا نمک آپ کو ڈال سکتے ہیں یہاں پر پانچ سے چھے منٹ ہمارے جو پانی اس میں اُبالا آتے ہو گئے تو اور ہم نے کوکر کا ڈھکتن بند کر دیا ہے اب ہمیں کوکر کے اندر ایک پریشر آنا ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اپنی مٹر پلاؤ کے اندر دم لگائیں گے یہاں پر ہم نے ایک موٹا توا رکھ دیا ہے اور اس کی آنچ کو ہم بہتی دیمہ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر توا رکھا ہے اور آج میں بہت زیادہ کم کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم دم پر پکنے دیں گے دم پر پکتے ہی ہم اس کا پریشر آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو مٹر پلاؤ بالکل ایک دن پر ایڈی ہے آپ اسے گرم اگرم سرب کیجئے آپ اسے گیسٹ کے سامنے اپنی گھر والوں کو کھلا لیے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی خوشبودار اور مزیدار لگتی ہے خاص طور سے سکتے ہیں اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ریکھیں